آج کا ویلوگ کھالی ایک ویڈیو نہیں ہے آج کے ویلوگ میں میری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں میرے بہت سے ایموشن تھے میرے بہت سے واقعات ہیں اور فائنلی میں اپنی بے مقصد زندگی کو جہاں پہ ایک ٹریک پہ لینا چاہ رہا تھا اور وہ فائنلی اب جا کے آ چکی ہے تو وہ بھی آج ہم اپنے ویلوگ میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو آج کا ایک پروپر ویلوگ میں بہت دنوں کے بعد بنا رہا ہوں اور یہ لوکیشن آپ کو اس لیے جہاں ہی نظر آ رہی ہے کیونکہ میں اپنے یونیورسٹی کے ہوسٹت آ چکا ہوں یہ بالکل آپ نے صحیح سنا میں دو سال کے بعد پروپرلی فائنلی اپنے یونیورسٹی کے ہوسٹت آ چکا ہوں میری لائف سٹارٹڈ تو یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی آئیے آپ کو لے چلتے ہیں وہاں فائنلی کرنے کے بعد مجھے ایسا لگا تھا کہ میری زندگی کا سفر اب صحیح معنو میں شروع ہوگا لیکن وہ صحیح معنو میں شروع نہیں ہوا تھا کیونکہ میرے گھر والے مجھے فورس کر رہے تھے کہ میں ایم کیٹ دینے کے بعد ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس میں پرائیویٹ یا میڈیکل یا گورنمنٹ پر داخلہ لوں گورنمنٹ کا تو آپشن میں نے سیرے سے نکال دیا تھا ایم میرا پرائیویٹ تک میریٹ بھی نہیں بن سکا اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی اور وہ وجہ یہ تھی کہ میں اپنے فرس ٹائم جب میں تیاری کرنے لاہور آیا میں تب بھی ویلوگنگ کرتا رہا میں جب سیکنڈ تیاری کرنے آیا میں تب بھی ویلوگنگ کرتا رہا اور اپنی زندگی کا ٹیس دے کے آئے ہیں جو دو گھنٹے کا ٹیسٹ ہمارا فیوچر ڈیسائیڈ کرتا ہے ہمارا فیوچر ڈیسائیڈ کرتا ہے ہمارا فیوچر ڈیسائیڈ کرتا ہے ہمارا پھر پھر سٹی اور ہمارا پھر سٹی اور ہمارا پھر سٹی میں آپ کو شکم کرتا لیں ہمارا پھر سٹی ہمارا پھر سٹی حالت تو آپ نے دیکھ لئے ہوگی یہ وجہ تھی کہ میرا ایم کیٹ میں 1% انٹرس بھی ڈیویلپ نہیں ہو پا رہا تھا میں لاہور کیا اپنا ٹیس دے کے واپس آیا میں تب بھی بلوکس بنا رہا تھا اور اب میں جس سٹیج پہ ہوں میری یونی لائف سٹارٹ ہو چکی ہے اور جس فیل کو میں نے سلیک کیا ہے میں اس سے پروپرلی سیٹسپائیڈ ہوں تو میں تمام پیرنٹس کو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کا بچہ جزر جانا چاہے اس کو ادھر ہی جانے دیں کانی لیکن اور جتنا سب آسان آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ہوسٹل میں آگیا شفٹ ہو گیا یونی لائف سٹارٹ ہو گئی اتنا آسان یہ سب نہیں چھوٹے میوزک چینج کر رہی آر سب سے پہلے میوزک چینج کر اگلی کلے انہوں نے بات چاہ سمجھا کسی کدھا ایمپوریم گئے کدھا پہنگ کی تھی تھی کدھا سی ہوسٹل سے شفٹ ہے دو سال سے لاہور میں فیلر کا سامنا کرنے کے بعد آخرکار ہم ایک نئے ہمت اور ہوسٹلے سے دوبارہ لاہور روانہ ہو رہے تھے لیکن اس مرتبہ ڈیسٹینیشن میری یونی لائف کا سٹارٹ تھا تو ایکسائیمنٹ لیول تو پہلے ہی تھری انڈر تھا اور وہ شوپنگ کرتے ہوئے ہوئی اینڈ لیول نظر آیا لیکن انپورچنیٹلی میں اس کی ویڈیو نہیں بنا سکا میں نے کہا کہ باہر سے گزرتے ہوئے شش کا جو ایمپوریم مال کا نظر آرہا ہے وہ تو ضرور دکھانا چاہیے کیونکہ میں نے زندگی میں پہلے دفاع اپنی مرسی کی ڈریس پینٹ ایمپوریم سے اکھری تھی جی ہاں گزیس دا ٹھائر ڈیس کبی ہی دا انس ادل Ini ٹھیک سوار تک بیک کو اٹھانا کیری کرنا اتنا ایزی ہی ہوتا مٹ کرنا بڑتا ہے یہاں پہ سب خود کرنا پڑتا ہے کوسٹل سے لے کے یونیورسٹی لائک بی ای مین بی میچور سو دو سال سے ایک ہی سوال بار بار سن کے اپنے کان پکوانے کے بعد میں ان لوگوں کو جواب دینے کے قابل ہو چکا ہوں جو روزانہ مجھ سے بس یہی پوچھتے کہ بیٹا کیا کر رہے ہو بیٹا آگے کیا کرنا ہے بیٹا کیا پہنس ہیں بیٹا ایمکیٹ فیل یا پاس بیٹا یا نہ جانا بیٹا پا نہ جانا ان کے لیے میرے پاس بس ایک ہی جواب ہے آپ کے بھائی نے نیورسٹیو سنٹرل بنجاب یو سیلی نے بی ایس میس کمیونکیشن میٹمیشن دے لیے اس کے بعد آپ کا کوئی فضول مشورہ میرے کام آنے والا نہیں ہے مجھے میرے کام پر فوکس کرنے تھے ڈیلی بلوگز ریڈی ہیں آپ لوگوں کے لیے آج سے بھائی نوٹ کمینٹ سلو تو بات یہ ہے بروز آرہے ہیں ڈیلی بلوگز سبسکرائب کر لو شیئر نہ کیا نا زیادتی ہوگی میرے ساتھ اور میرے کانٹینٹ کے ساتھ ساتھ موسیقی میرے کانٹینٹ میرے کانٹینٹ ہ موسیقی موسیقی میرے کانٹینٹ موسیقی موسیقی